ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو میں محمد انہام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین کرام آج ہم اپنے پرگرام ایمان کے دستخان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں تو ناظرین آج ہم انشاءاللہ آپ کو ایک بہت ہی سیمپل سی ڈیج بنانا سکھا رہے ہیں نہاری تو ایمان کے دستخان میں آج ہماری ریسیپی ہے نہاری تو ناظرین آئیے ہم آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ناظرین کرام اب ہم آپ کو اپنی جو ہے نا آج کی ڈیش نہاری جو کہ ہم گھر پہ بنا رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں تو اس کے لئے ہم اپنے کچن میں آگئے تو میں آپ کو یہ اس کے جو ہے نا عززہ وہ آپ کو بتاتا ہوں اچھا تین پاؤ ہم نے نا بونگ کا گوش لیا ہے نہاری کا نہاری کے لئے تین پاؤ گوش لیا ہے جس میں اور ایک پاؤ یہ آئل لیا ہے اور اس میں دو چمچ یعنی ادھرک لسن کا پیسٹ ہے ایک نہاری کا پاکٹ لیا ہے جو کہ آپ کو بازار سے ایزی لی مل جائے گا یہ آٹا لیا ہے آٹا ہم نا اس کے حساب سے ڈالیں گے جتنا گاڑا کرنا ہے ہم نے اچھا یہ جو نا گارنیش کے لئے لیا ہے گارنیش کے لئے لیا ہے جو ہم اس کو بعد میں کٹ کے کٹیں گے انشاءاللہ اس میں ایک پیاز ہے دو نیبوں ہیں ادھرکے اور دھنیا اور یہ مرچے تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے پورا تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس میں پناہ کے دکھاتے ہیں تو ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہم سیمپل نہاری بنا رہے ہیں گھر کی جس میں میری مدد میری وائپ بھی کر رہی ہیں اور آپ کو میں نے بتایا تھا میں اس گھر کا ہوم شیف ہوں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں تو میں آپ کو جو بھی انشاءاللہ طرف بنا کر دکھاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے ہم کس طرح بناتے ہیں انشاءاللہ تو بسم اللہ کرتے ہیں تو آئیے ناظرین پکانا شروع کرتے ہیں آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اپنی نہاری پکانا شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تو پہلے سب سے پہلے ہم نے اس میں تیڑ ڈالیں گے آئیل تو ابھی ہم اس میں آدھا آئیل ڈالیں آدھا جو آئیل جہاں بعد میں ہم اس کو بنگھار کی نیے استعمال کریں گے تو ہم اس کو آدھا آئیل ڈالتے بھی تو ہم نے یہ آدھا ڈال دی ہے اس میں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹی بیو سپون ادھرک لسن کا پیسٹ اچھا ناظرین دو ہم نے چمچ جو نا آدھرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا اس کے اندر اور ہم اس کو ہلائیں گے ابھی اس کو بھونیں گے تو ہم اس کو بھونیں گے تقریباً دو تین منٹ اچھا ناظرین یہ اب پھر آئی ہو گیا تھوڑا تو ہم اس میں گوش ڈالیں گے اب اس میں گوش ڈال کے بھوننا ہے یہ اس کو بھونیں گے گوش کو یعنی کہ اچھی طرح سے فرائی کریں گے ادھرک لسن کے پیسٹ کے اندر تو ناظرین آپ دیکھیں یہ میں انشاءاللہ پکا رہا ہوں یہ یہ بھی خانے پکانے کا شوق ہے میں بھی کام کر لیتا ہوں یہ بھی نا تو ناظرین یہ آپ کو پتا ہے ایمان ٹی وی کا پورام شروع کیا ہے ایمان کا دستخان تو اس سلسلے میں ہم آپ کو بنا کے دکھا رہے ہیں یہ اپنی ڈش نہاری جو کہ بلکل عام ہے یعنی یہ جیسے عام گھروں میں کھاتے ہیں وہ ہے یہ اچھا یہ پانی اس کا خوش کریں گے جو ہے نا جب تک اس کو بھونتے رہیں گے اچھا ناظرین یہ بھون رہا ہے پانی چھوڑ دیا ہے اس نے اب ہم اس کو اور بھونیں گے تو پانی خوشک ہو جائے پہلے اس کا تو آپ چاہے تو آج بھی تھوڑی سی تیز کر سکتے ہیں چھوڑے کی تو ہم نے تھوڑی سی اس کی چھوڑے کی آج تیز کی ہے اچھا ناظرین کرام تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ تقریبا جو ہے نا دس میٹ تک ہم نے کوئی بھون جائے گا تقریبا اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم نے اس میں پانی تو تقریبا ایک لٹر ہم اس میں پھر پانی ڈالیں گے واتر ڈالیں گے یعنی کہ پانی اس کے اندر ڈالیں گے ایک لٹر کے قریب وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ ڈال کے دکھاؤں گا پہلے یہ ہمارا یہ پروسس کمٹیٹ ہو جائے اس کا اچھے ناظرین کرام تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سورتحال تو یہ کافی حد تک پانی خوشک ہو رہا ہے اس کے اندر اور اچھے طرح ہو رہا ہے تو ہم تھوڑی دیرے اس کو ڈھکنا ڈھک دیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو دکھائیں گے اس کو اب ہم سورتحال دیکھتے ہیں گوشکی یہ کافی ملدب جو ہے نا ہو چکا تھا اب دیکھتے ہیں کتنا ہے تو یہ نظرین دیکھیں یہ تھوڑا بہت تو ہو گیا ہے اب ہم اس میں مسالہ ایٹ کریں گے نہاری مسالہ تو مسالہ دیئے گا آج ہم اس کی تھوڑی سے آہستہ کر دیں گے یعنی ہنگی کر دیں گے تو تو ناظرین کرام آپ ہم اس میں مسالہ ڈالیں گے نہاری کا یہ ہمیں نہاری کا مسالہ ڈالیں کیونکہ ہر سے لیں جاتا ہے اور تقریباً جو ہے نا ایک چمچ اس میں نمک ڈالیں گے ہمیں اب ہم اس کو ہلائیں گے تاکہ اچھا سا یہ مکس ہو جائے اب ہم اس میں تقریباً ایک لٹر پانی ڈالیں گے اس میں ہم نے پانی ڈال دیا ہے اور ماشاءاللہ سے پکتے میں اس کے اندر نا اب خوشبو آنی شروع ہوئی ہے نھاری کی تو اب ہم نے اس کو رکھ دیا ہے اچھا ناظرین اب ہم اس کا ڈھکنا ڈھک دیتے ہیں اور اس کو آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں اب ہم اس کو گوجھ گلنے تک اس کا ڈھکنا رکھتے رہے گا اور ڈھکنا ڈھکا رہے گا اور میڈیم آج پہ اس کو ہم پکائیں گے تو یہ میڈیم آج میں پک رہا ہے تو گلنے تک تو انشاءاللہ آپ کو پھر بتاتے ہیں آپ آگے صورتحال اس کی تو ناظرین گرام جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا نہاری اس ٹیم چڑھائی تھی ہم نے تو اب ماشاءاللہ سے گوش ہمارا یہ گلچوکا ہے نہاری کا ہم آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں اس کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے یہ جو ہے گوش گلچوکا ہے اور میں آپ کو اس کو دکھا بھی دیتا ہوں توڑ کے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس کا یہ دیکھیں ناظرین بہت اچھے طریقے سے گلچوکا ہے ریشے ریشے بھی الگ ہو چکے ہیں تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ تو انشاءاللہ آپ اس کو اگلا اسٹیپ کر کے دکھاتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا ڈھکتے ہیں یہاں پہ ناظرین دیکھیں یہ آٹا ہے اور یہ پیالی اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آٹا ملائیں گے 3 سے 4 چمچیں آٹا اس میں گھولیں گے ناظرین کی رائم ہم نے آٹا لیا تھا تھی اس میں 3 سے 4 چمچ ہنہوں نے اس کو پانی ڈالا ہے اور ہم اس کو اچھی طرح always تاکہ گھ Puertoceksin نہاری میں ڈال لیکن یہ آٹا 3 سے 4 چمچ پانی میں ملایا اور ہم نے اچھی طرح گھول لیا ہے تو ناظرین آپ دیکھیں یہ پانی اس طرح آپ کو کرنا ہے بلکل نا بلکل گاڑا گاڑا پانی کرنا ہے آٹے کا تو ہم نے اس میں سے اس کے اندر ڈالا اور اچھی طرح گھول لیا ہے اب ہم اس کو ناری کے اس میں ڈالیں گے گریبی میں اچھا ناظرین کریں اب جو ہم اس میں آٹا ڈالیں گے ناری کے اندر اور ایک ساتھ جلدی سے ڈال دیں آپ اس کو اب ہم اس کو چلاتے دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اس کے اندر اچھا ناظرین آٹا وغیرہ ڈال دیا اب ہم نے اس میں اب ہم اس کو تھوڑی در کی نہیں ہے پکنے دیں گے ہلکی آنش پہ چلیں اتنے ہم اس کی گارنش کے سلسلے پیاز وغیرہ اس کی جو نا وہ کٹ لیں دیں اچھا ناظرین اب ہم نے اس کی گارنش کے جو نا وہ کٹتے ہیں جس میں دھنیا ہے نیبو ہے مرچیں دھ رکھیں تو یہ کٹھیں اب ہے آس ہم ہم موسیقی تو ناظرین یہ میرچے بھی کٹ گیا ہے دھنیا بھی کٹ گیا ہے اب ہم ادھرہ کرتے ہیں تو ناظرین یہ دیکھیں گارنش ہماری تیار ہو گئی ہے اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ہمارا بلکل سمپل سا ہے ڈش سمپل نھاری ہے تو یہ دیکھیں آپ تینوں چیزیں ہو گئی ہیں اس میں چاروں چیزیں ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کیا اثر ہوتے حال ہے اس کی ڈکنا کھولئے ڈکنا کھولئے دیکھیں ناظرین کسی گاڑی گاڑی ماشاء اللہ سے اس کی شکل ہو گئی ہے نھاری کے ہمارے تو ناظرین اب ہم نہ اس کا بھنگار کریں گے نھاری کے اوپر تو اب ہم بھنگار کا کام اسٹارٹ کرتے ہیں اچھا ناظرین کارام ہم اس میں تیل ڈالیں گے جو بچہ وہ تیل تھا نا وہ یہاں پہ ہم استعمال کریں گے اچھا ہم اس میں پیاس ڈالیں گے اس کو آہستہ آہستہ پیاس کو فرائی کریں گے تو گولڈن براون جب ہو جائے گی جب ہم اس کو بھنگار کریں گے اس میں نہاری کے اوپر اچھا ناظرین کارام یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے پیاس بلکل براون ہو چکی ہے اور آدھی ہم اس میں سے گارنشکین یہ نکال لیں گے اور آدھی کیا بھنگار کریں گے اب ہم باقی کیا بھنگار کر دیں گے نہاری کے اوپر تو ناظرین دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا اچھا لوگ آیا ہے یہ ہماری ہوم میڈ نہاری میں اب ہم اس کو چمت سے چلائیں گے اور یہ دیکھیں میس کرنے اچھے طرح تاکہ اس کے اندر جو اس کی خوشبو بھی آجے پیاس کی تو ناظرین اب ہماری یہ نہاری تیار ہو گئی ہے اب ہم آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں اچھا ناظرین اب ہم اس کو نہاری کو ڈیش آؤٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ناظرین اچھا ناظرین یہ اس میں جو گانشکی نہیں ہے اس کے اندر ادرہ دھنیا مرچے اور لیمو تو یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے تو دیکھیں ناظرین یہ ہماری ڈش تیار ہو گئی نہاری آج کی تو یہ آپ کے سامنے ہم نے پگائی جس میں ہماری ہیلپ ہماری وائف نے بھی کی تو آپ نے دیکھی ہماری امان کے دسترخان میں ہماری ڈش تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ اپنے کومنٹس کریں کیسے لگی آپ کو نہاری ہماری دستر یہ ہماری نہاری بلکل ہوم میڈ ہے بلکل اس میں کوئی جنجٹ نہیں ہے بلکل سیمپل سی ہے جو ہم عام گھروں میں کھاتے ہیں نورمل اچھا ناظرین کرنا ہم نے اس کو پلیٹ میں بھی ڈیش آؤٹ کر لیا تو آپ پلیٹ میں بھی دیکھیں کتنی مشہلہ سے اچھے لگ رہی ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ڈش بہت پسند آئی ہوگی آپ ضرور ٹرائی کریئے گا تو آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں مدہ حافظ